ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں فیر حاضر ہوں آپ کا حوش تو دوست اکرانتی جوشی آپ کا سواگت کرتا ہوں میرے بھی ماسٹر میں اس میں امیلی کی آتے ہیں ورڈ افیرز اور ڈیفنس کی دن پر کی ٹاپ خبر تو چھلیے جان لیتے ہیں اپنی سب سے پہلے خبر کی بات کریں گے تو پاکستان کی طرف سے آ رہی ہے آپ کو بتایا کہ امنان خان کی گورنمنٹ چلی گئی ہے اور امنان خان نے جو گڑ پڑ کی تھی وہ سب کورٹ نے گلت گوشت کر دیا ہے اور امنان خان کی مطابق آپ کو چل نہیں رہا ہے سبھی چیز ان کی آرمی کے حساب سے چل رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سہباز صریف اب اگلے پدار منٹری ان کے ہو سکتے ہیں ابھی جلد ہی گوشنا ہو جائے آپ کو بتایا کہ سہباز صریف نواز صریف کا بھائی ہے اور جو ان کی لیگیسی ہے وہ چلتی آئے گی اور ہو سکتا ہے نواز صریف بھی اب پاکستان آ جائے اگر وہ پدار منٹری بن دے ہیں تو پر اس سے پہلے کیا ہوا کل سیٹر ڈیر رات میں کچھ ہو چکا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ امنان خان پٹایا ہے باجوا نے اس کو پیٹا ہے کیوں پیٹا ہے کیونکہ وہ باجوا کو ہٹانا چاہتا تھا اب ایسے دیش میں جس میں کی آرمی رول چلتا ہے اور تم پدار منٹری بن گئے ان کی کرپا سے اور تم چاہ رہے ہو کہ اب اسی کو ہٹا دیا جائے جب اس کو یہ پتا چل گیا تو اس کی گوھر پر جانے والی ہے نو کانفیڈنس موشن آنے والا ہے پاس ہونے والا ہے تو اس نے یہ ڈیسائٹ کر لیا تھا کہ یہ باجوا ہی سب کچھ کر رہا ہے اس کو ہٹا دیا جائے ایک اس نے آرڈر بھی جاری کیا جس میں کی دیفنس منسٹری کے دوارا یہ پتر نکلنا تھا کہ باجوا کو ہٹا دیا گیا ہے اسی سمیں کچھ اس کے گھنٹے بعد ہی امنان خان یہ سوچ رہا تھا کہ نئے وقتی جو چیف آف آرمی سٹاپ بنے گا وہ ہیلیکاپٹر سے وہاں آئیں گے پر پہنچا باجوا اس کے ساتھ آئی سائے چیف پہنٹالیس منٹ کی کہا جا رہا ہے کہ امنان خان کے ساتھ میٹنگ ہوئی بی بی سی اردو کے دورہ یہ نہیں بتایا گیا کہ باجوا پہنچا تھا اور آئی سائے پرموک پہنچا تھا ان کے دورہ یہ بتایا گیا کہ بہت ہی ہائی افیشل وہاں پہنچے ہوئے تھے پر بات چیز سے لگ رہا تھا کہ باجوا پہنچا ہے اور یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی آرمی کے دورہ ہی نکالی گئی ہے باہر اور یہ جو پہتاریس منٹ کی میٹنگ ہوئی اس میں کچھ ڈکلیر نہیں ہوا کہ کیا بات ہوئی ہے بس میٹنگ ہوئی اور باجوا کو ہٹائے جانے کے بارے میں پاکستانی آرمی کہہ رہی کہ ایسی کوئی بھی خبر نہیں ہے بی بی سی اردو جھوٹ بولا ان کی خبر کو پشتی نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ کلیر ہو جاتا ہے کہ جو دیش ہے وہ باجوا کے دورہ چلائے جا رہا ہے اور باجوا نے یہ چیز یہ خبر باہر نکال کے بتا بھی دی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آرمی کے دورہ کہلوا دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ایک میٹنگ میں عمران خان لیٹس میٹنگ میں دکھائی دیئے چسمہ پینے میں کہا جا رہا ہے کہ اپنی آنکھوں کی سوجن کو چھپا رہے تھے اب بات کر لیتے ہیں بھارت اور چین کے رہستوں کی آپ کو بتایا کہ چین کے فارن منسٹر کی بھارت یاترہ ہوئی تھی کچھ دن پہلے اچانک سے وہ بھارت آ گئے تھے یہ کہا جا رہا تھا کہ پردان منطری کو ہمارے برک سمیلن کے لئے وہ انوائٹ کرنے آئے تھے پر چین بھارت بورڈر پر بھی وہ بات کرنے والے تھے ایسا خبروں میں آیا تھا اب لیٹرز خبروں میں یہ پتا چل رہا ہے کہ ان کے دورہ ایک پروپوزل بھارت کے سامنے رکھا گیا تھا ہارٹ سپرنگ ایریا میں جو پی پی 15 ہے پیٹرول پوائنٹ 15 وہاں سے وہ کہہ رہے تھے کہ بھارتی سینہ ہٹ جائے اور چینی سینہ بھی ہٹ جائے گی چلو دس انگیجمنٹ کی بات کر رہے تھے یہ اچھی خبر ہے پر نہیں یہاں پر بھارت کے لئے بوری خبر تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھارت پیٹرول پوائنٹ 16 اور 17 تک پہنچ جائے جس کو کی کرم سنگھ پوشٹ کہا جاتا ہے بھارت ہمیشہ سے ہی پیٹرول پوائنٹ 15 تک پیٹرولنگ کرتا آیا ہے اور بھارت کی جو کلیم لائن ہے بھارت چین سینہ کی وہ بھی اس پیٹرول پوائنٹ 15 سے ہو کر جاتی ہے چین کا یہ کہنا تھا کہ ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں گے آپ 16-17 تک پہنچ جاؤ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا ہی ہے کہ خود ایک کلومیٹر دور ہٹے چین اور بھارت سے کہے کہ پانچ سے دس کلومیٹر دور ہٹ جاؤ یہ چیز بھارت کو منظور نہیں تھی چین سے کہہ دیا گیا اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہوگی ان کے فارم منسٹر کو آپ کو پتا ہے کہ واپس لوٹا دیا گیا تھا اور ہمارے پردار منتی سے ملنے بھی نہیں دیا گیا تھا اب بات کر لیتے ہیں تھوڑے سپیس نیوز کی آپ کو پتا ہے کہ سپیس میں کافی ڈیبری ہے اس میں بھارت کا بھی کتنا ڈیبری ہے چین کا کتنا ہے یو ایس کی کتنا ہے یہ ریپورٹ ٹکل کر سامنے آئے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی طرف سے دو سو سترہ سپیس اوبجیکٹ سپیس میں گھوم رہے ہیں اس میں ایک سو تین ایسے سیٹلائٹ ہیں جو ابھی کام کر رہے ہیں یا ہم کام کرنا بند کر چکے ہیں اور ایک سو چودہ ایسے اوبجیکٹ ہیں جو کی سپیس ڈیبری ہیں وہیں اگر یو ایس کی بات کی جائے تو ان کے چار ہزار ایک سو چووالے سپیس کرافٹ گھوم رہے ہیں جس میں کی ایکٹیو اور ڈی فنکشنل دونے پرکار کی سیٹلائٹ ہے اس کے لابے پانچ جال ایک سو چھبیس اوبجیکٹ جو کی سپیس ڈیبری کے کٹیگری میں آتے ہیں اس طرح سے ہیں وہیں چین کی اگر ہم لوگ بات کریں تو پانچ سو سترہ سپیس کرافٹ گھوم رہے ہیں جس میں کی ایکٹیو اور ڈی فنکشنل دونوں ہیں آر تیس سو چوون ان کے سپیس ڈیبری گھوم رہے ہیں تو اگر کوئی ویسٹن ورڈ یا چین بھارت کو بھانسڈ دے سپیس ڈیبری کے ماملے میں تو آپ کوئی سمجھ جانا چاہیے کہ بھارت کی ستتی کیا ہے اور ویسٹن ورڈ اور امریکہ کی ستتی اور چین کی ستتی کیا ہے اور یہ چیز میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بھارت نہیں کہہ رہا ہے ناسا کے دوارہ ایک ریپورٹ نکلی ہے مارچ میں یہ ریپورٹ نکالی گئی ہے لیٹس ریپورٹ ہے اور اس میں یہ چیزیں بتائی گئی ہیں اب بات کر دیں جی ایس ایل وی کی اس کے لیے ایک نیسنل ستر کی کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں کی اس کے کارونوں کا پتہ لگانے کہا گیا تھا اس کمیٹی کی ریپورٹ کی دوارہ یہ کہا گیا تھا کہ جی ایس ایل وی کے اپر کرائیو جینک سٹیج میں صدھار کیا ہو شکتہ ہے اور ان کا یہ ریکمینیشن تھا کہ کرائیو جینک اپر سٹیج کو اور تھوڑا روبسٹ بنانا پڑے گا اس کمیٹی کی ریپورٹ میں آیا تھا کہ اس کے وینٹ اور ریلیف وینٹ سے لیکے جو رہا تھا اس چیز کو صدھارنے کے لیے کمیٹی کا ریکمینڈیشن تھا اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جی ایس ایل وی کا جو صدھار ورزن ہوگا وہ اس سال تک کمپلیٹ ہو جائے گا اور بن کے تیار ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ اس رو کے دوارہ جی ایس ایل وی کا جو لانچ ہے آگے آنے والے سمیں میں وہ اس لیے ہی ڈیلے کیا جا رہا ہو کہ نئے راکٹ کے دوارہ ہی لانچ کیے جائیں گے تاکہ آگے چل کے ہماری سیٹلائٹس اور لانچ برباد نہ ہو اس کے علاوہ بات کریں بھارت اور امریکہ کے رستوں کی تو کھا جا رہا ہے کہ بائیڈن اور ہمارے پردار منتری مودی دونوں کے بیچ میں کل ویڈیو کانفرنسنگ ہونے والی ہے اس میں کھا جا رہا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے بیچ میں ٹو پلس ٹو میٹنگ جو ہونے والی ہے اس کا چرچہ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ یوکرینٹ ہی چرچہ کی جا سکتی ہے رشیہ اور یوکرینٹ کانفرنسنگ چل رہا ہے وارڈ چل رہی ہے اس کے بارے میں بھی چرچہ کی جا سکتی ہے اور بھارت کو جو بھارت کا اسٹینڈ ہے اس سے اُلٹ کرنے کا پریاس کیا جا سکتا ہے رشیہ کے خلاف کرنے کا پریاس کیا سکتا ہے پریاس کتنا بھی ہو رشیہ ہمیسہ سے ہی بھارت کا ساتھ دیا ہے بھارت رشیہ کا ساتھ دے گا ہی ابھی کے کرنٹ کے سیناریو میں تو آج کسی ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی آشان کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس کو ایک پڑا تھمسہ جوڑ دیں گے اس ویڈیو سمجھے سوال سے جاؤ ہو کمنٹ باکس مجھوڑ لائیے گا اور جیدی آپ نے مانو چاہتے ہیں تو سسکرائب نہیں کیا اس سے بھی کر لیجئے گا کہ ہم اس پڑا کے ویڈیو لاتے رہے تھے نمشہ آنکھ یو چاہتے ہیں